اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ملٹھی یعنی لکوریش کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے نیچرل ہرب ہے جو ہماری سکین کے لیے بینیفیشل ہے ہمارے بالوں کے لیے بینیفیشل ہے اور ہماری ہیلتھ کے لحاظ سے بھی بینیفیشل ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ ملٹھی پاوڈر کے ہماری سکین کے لیے کیا بینیفیٹس ہیں ملٹھی پاوڈر اسکین لائٹننگ میں کام آتا ہے اگر آپ اپنی سکین کو بیٹن اپ کرنا چاہتے ہیں لائٹن اپ کرنا چاہتے ہیں ڈاک سپورٹس اور پگمنٹیشن کو ریموف کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے یوز کر سکتے ہیں اس کا استعمال بیوٹی پرڈکٹس میں بھی کیا جاتا ہے فیس پیک میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کی سکین ایکنی پرون سکین ہے آپ کی فیس پر پیمپلز وغیرہ ہیں تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ملٹھی پاوڈر ون ڈیبل سپون ہم ملٹھی پاوڈر ایٹ کریں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑی سی حلدی یعنی کہ ٹرمریک اب اس کا اسمودھ سا پیسٹ بنانے کے لئے ہم اس میں ایٹ کریں گے راو ملک ریمیڈیز میں راو ملک کا ہی استعمال کیا جاتا ہے یہ بہتر طور پر ہماری سکین کی کلنزنگ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری سکین کو موسچرائز بھی کرتا ہے اسے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کوئی بھی لمس وغیرہ اس میں نہ رہیں اس کے بعد اسے اپنے فیس پر اور نیک پر اپلائے کر لیں اور 20 سے 25 منٹ تک کیلئے لگا رہنے دیں گے اس کے بعد اپنے فیس کو نارمل وارٹر سے واش کر لیں گے یہ ماسک آپ کی سکین پر کولنگ ایفیکٹ دیتا ہے اور آپ کی سکین کو گلوئنگ بناتا ہے ایکنی اور ڈارک سپورٹس کو ریموف کرتا ہے اور اسکین کو بریٹر لک دیتا ہے اسے آپ ہفتے میں دو بار بھی استعمال کر سکتے ہیں فیس واش کے بعد اگر آپ کو اسکین میں برائنس فیل ہو تو موسچرائزر یوز کرنا ہے اسکین کو پروپر موسچرائز کرنا ہے اب جو ہم فیس پیک پیار کریں گے وہ ہماری سکین سے ڈسکلوریشن کو دور کر دے گا اس کے لئے ہمیں صرف 4 انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہم لے لیں گے سندل پاورڈر 1 ٹیبل سپون ہم نے سندل پاورڈر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون ملٹھی پاورڈر اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ٹومیٹو جوس اور 1 ٹیبل سپون دہی ہم اس میں شامل کر لیں گے یہ فیس پیک ہمارے پورز کو شرنگ کرتا ہے اور ڈسکلوریشن پر بھی ورک کرتا ہے اچھا سا ایک سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے اور اسے اپنے فیس اور نیک پر اپلائے کر لیں گے 15 سے 20 منٹ تک اسے اپنے فیس پر لگا رہنے دیں گے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے ہلکے ہاتھ سے مساج کرتے ہوئے اپنے فیس کو واش کر لیں گے یہ ہماری سکن سے ڈلنس کو ختم کر کے فریش اور گلوئنگ بناتا ہے اور رنکلز اور فائن لائنز کو بھی ٹریٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہماری سکن میں ٹائٹننگ ایفیکٹ دیتا ہے اس سے آپ کو ہیلڈی گلوئنگ سکن ملتی ہے تو یہ ہیں ہمارے ملٹھی پاوڈر فیس پیک جو ہم نے دو طرح سے بنائے ہیں اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مجھو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ مجھو امید ہے